موسیقی ناظرین و سامعین ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل وزا امچدی آپ کی خدمت میں حاصل ہے ناظرین و سامعین جس طرح میں نے کل بھی ماہ شعبان المعظم اور آنے والی نصف شعبان المعظم رات کے حوالے سے کچھ عرص کیا تھا آئیمہ فرماتے ہیں کہ شعبان میں دیکھا جائے تو پانچ حروف ہیں شین، عین، با، الف، نون شین سے مراد شرف یعنی بزرگی عین سے مراد علوف یعنی بلندی با سے مراد بر یعنی نیکی الف سے مراد الفت یعنی محبت اور نون سے مراد نور تو گویا کہ شعبان کے مہینے میں جو اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف یعنی بزرگی بھی عطا فرماتا ہے علوف یعنی بلندی بھی عطا فرماتا ہے بر یعنی نیکیہ بھی عطا فرماتا ہے الفت یعنی محبت بھی عطا فرماتا ہے نور بھی عطا فرماتا ہے یہ ساری چیزیں یہ پانچوں چیزیں عبادت کرنے والے کو اس ماہ میں عطا کی جاتی ہیں کل ناظری آنے والا کل یعنی جمعرات اور یہ جمعرات کی جو رات ہے یہ نصر شعبان المعظم کی رات ہے بہت سے ممالک میں آج آنے والی رات ناظرین نصر شعبان المعظم ہوگی تو ہم انہیں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں زیرے کی پرگرام جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تو بہت سے مقامات ہوں گی جہاں پر آج آنے والی رات بڑی رات جسے کہتے ہیں شب براعت تو آج ہوگی تو ان کو بھی مبارک بات اور انشاءاللہ کل آنے والی رات دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات ہمیں خوب عبادات کی توفیق عطا فرمائے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیا یا اس مہینے میں کیا عبادت تو کبھی بھی کہیں کسی وقت بھی ہونی چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے عبادت جو ہے بالکل ہونی چاہیے لیکن ناظرین کیا کوئی سٹوڈنٹ اگر پورا سال نہ پڑھے اور امتحانات اگزیمز کے دنوں میں پڑھنا شروع کرے تو کیا اسے کوئی کہتا ہے کہ تم بڑے بےوقوف آدمی ہو تمہیں تو پورا سال پڑھنا چاہیے تم ابھی پڑھ رہے ہو پڑھ تو رہا ہے نا پڑھ تو رہا ہے اور محنت تو کر رہا ہے نا بھلے اگزیمز کے دنوں میں کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی محنت رنگ لائے اور اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا فرما ہے اور پھر اس کے بعد کنٹینیوز دی وہ پڑھنا شروع کر دے پورے سال کا پڑھا کو بن جائے یہ بھی ہو سکتا ہے نا تو ہمیں اچھے امیدیں رکھنی چاہیے اچھے گماند رکھنے چاہیے کہ اس رات میں اس مہینے میں جو عبادت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادات ان کی توبہ ایسی قبول فرمائے کہ پھر پوری زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں ناظرین یہ رات بڑی اہمیت کی رات ہے اس رات کو ناظرین بھی کہا جاتا ہے یعنی کفارے کی رات امام سب کی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں اسے شب حیات شب زندگی بھی کہا جاتا ہے کہ امام منظری نے روایت کیا ہے کہ جس نے عید کی دونوں راتوں میں اور نرش شعبان المعظم کی راتوں میں شب بیداری کی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے لیلت الشفاع بھی کہا جاتا ہے شفاعت کی رات کہ آقا علیہ السلام نے تیروی شب میں اسی مہینے کی تیروی شب میں جو ہے وہ شفاعت طلب کی تو آپ کو ایک تہائی شفاعت عطا فرمائی گئی چودویں شب میں شفاعت طلب کی دو تہائی عطا فرمائی گئی اور پھر اس کے بعد پندرویں شب میں جب آپ نے شفاعت طلب کی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل شفاعت عطا فرمائی ناظرین و سامعین سب کی بخشش ہوتی ہے سوائے اس کے جو بدکے وے اونٹ کی طرح بھاگے شب مغفرت بھی کہتے ہیں مغفرت کی رات کے امام احمد رحمت اللہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نصر شعبان المعظم بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے پھر آل زمین کو ماف کرتا ہے سوائے اس کے جو مشرق ہو اور کینا پرور ہو شب آزادی بھی کہتے ہیں ابن اسحاق انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزادی اتا فرماتا ہے قبیلہ ابن قلب کی بکلیوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے گناہگاروں کی خوب بخشش ہوتی ہے لیکن اس رات میں بھی یہ بات یاد رہے کہ کچھ محروم رہتے ہیں والدین کا نافرمان جس نے توبہ نہیں کی قطعہ تعلق لوگوں سے تعلق کو توڑنے والا یہ نمبر دو ہے نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو قطعہ تعلق کرنے والا نمبر تین چغل خور جو چغل خوری کرتا ہے اور نمبر چار آدھی سود سود کا لیندن کرنے والا اور ناظرین بعض حوایات میں آدھی شرابی کی بھی الفاظ ہیں بعض حوایات میں جادوگر کی بھی الفاظ ہیں تو بعض حوایات میں تصویریں بنانے والے کی بھی الفاظ ہیں تو اس رات میں سب کی مغفرت ہوتی ہے لیکن ناظرین جن گناہوں کا نام لیا گیا تو ان کو اپنانے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی تا وقت ہے کہ وہ توبہ کر لیں تو بس یہ رات آنے سے پہلے توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے توبہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ معفی اطاف فرمانے والا ہے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں سب کی توبہ کیجئے کسی بندے کو آپ نے نراز کیا کسی قصہ ظلم کیا زیادتی کی اس سے معفی مانگئے آپ بالکل چھوٹے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی اطاف فرمائے گا کسی کا خدا نہ خاصتہ حق مارا ہے تو جائیے اس کا حق ادا کیجئے ورنہ اس سے معاف کروائیے اور خاص طور پر میں ارس کروں گا کہ والدین کو راضی کیجئے والدین راضی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ العراف آیت نمبر اکتیس تھٹی ون ہے اور ناظرین آئیے اب ہم جو ہے وہ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور آئیت آوست تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني یا بني آدم خضو زینتکم عند كل مسجد اب یہاں پر ناظرین لا تصرفو ہے دونوں صورتوں میں یعنی وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے لا تصرفو ہی پڑھا جائے گا جی مقف جائز کی شورٹ فار میں جس کا مانا یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے مصرفین آپ پڑھیں گے وقف کے صورت میں مصرفین پڑھا جائے گا اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر تھرٹی ون یعنی آیت نمبر اکتیس لکھا ہوا ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے اور عین جو ہے یہ رکو کی شورٹ فار میں جس کا مانا یہ کہ یہاں پر رکو نمبر تین مکمل ہو رہا ہے کتنے کلمات ہیں یا ایک کلمہ بنی دوسرا آدم تیسرا خضو چوتھا زینتا پانچوا کم چھتا عندہ ساتوا کلی آٹھوا مسجد نوہ اس کے بعد واؤ دسوا کلو گیاروا اس کے بعد ناظرین اور کل سترہ کلمات کیاں موجود ہیں اب ہر کلمے کو پھر ملا کر پڑتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں یہاں پر مت کی علامت ہے اسے تین سے پانچ علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں دوسرا کی تنوین کو واؤ کے ساتھ ملا کر واؤ کی آواز کو کننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا ملا کر پڑھنے کے صورت میں وہاں کو شین کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف انہی حمزہ کو زف کیا جائے گا روح پر زبر ہیں روح پر زبر یا پیش ہو تو روح کو پر کر کے پڑھا جائے گا زیر ہو تو باریک پڑھیں گے وَشْرَعْبُوا وَلَا تُصْرِفُوا روح کے نیچے زیر ہے روح کو باریک کر کے پڑھا جائے گا اِنَّا ہُو اِنَّا الَيْدَا ہُو الَيْدَا دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اِنَّا ہُو لَا يُحِبُوا الْمُصْرِفِينَ ملا کر پڑھنے کی صورت میں باق اللہم کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف انہی حمزہ کو زف کیا جائے گا روح کی نیچے زیر ہے روح کو باریک کر کے پڑھیں گے وَفْ کی صورت میں لَا يُحِبُوا الْمُصْرِفِينَ پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو اعراب ہیں وہ لگائیں گے پھر اسماء افعال حروف کے اعتبار سے لغت اور گرامر ناظرین کہ کون سے اسماء ہیں کون سے افعالیں کون سے حروف ہیں لغت اور گرامر کے اعتبار سے انشاءالت تحقیق و ترجمہ بھی ارس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی روزمرہ کی باتشیت میں یوسکی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائی کمت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور آج سبق میں کل ناظرین سترہ کلمات ہے اور تیزی کے ساتھ ہم آج کا سبق لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم آدم خضو زینتکم زینتکم عند کل مسجد موسیقی وکلو واشربو وشربو ولا تصرفو موسیقی ولا تصرفو ولا تصرفو موسیقی موسیقی انہو لا يحب المصرفین لا يحب المصرفین یہ آج کا سبق ہے اور تھوڑا سا طویل ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم جلی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور یہ آیت نمبر تھرٹی ون ہے سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانے پہلا اسم ہے بنی پہلا اسم ہے بنی اور دوسرا اسم ہے آدم یہاں غلطی ہو گئی مجھے بلو مارکر سے لکھنا تھا اور میں نے اسما کو گلی مارکر سے لکھا تو اس کو دوبارہ ہم بلو مارکر سے لکھتے ہیں نمبر ایک بنی نمبر دو آدم نمبر تین زینت زینت اور اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر چار اندہ نمبر پانچ کلی نمبر چھے مسجد اندہ کلی مسجد دن اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ اگلا جو اسم ہے وہ ہے ہو ضمیر سات ہو ضمیر اور کم ضمیر بھی ہے یہاں پر تو نمبر سات میں ہو اور کم ہم لگا دیتے ہیں ہو اور کم اور نمبر آٹھ المصرفین تھوڑا سا میں تیز چلنا ہوگا تاکہ ہم جلدی سے سبق مکمل کریں اور اب ناظرین چلتے ہیں افوال کی جانب پہلا فعل ہے خضو خضو اور دوسرا فعل ہے کلو تیسرا اشربو چوتھا لا تصرفو کلو اشربو نمبر چار لا تصرفو اور نمبر پانچ یحبو ناظرین یہ آج کے سبق کے افعال ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں جلدی سے حروف کی جانب پہلا حرف یہاں پر آپ دیکھیں یا ہے پہلا حرف یا یا یہ پہلا حرف ہے اور یا کے نیچے دو نکتے بھی ہیں جو کہ مٹ چکے تھے اور اب ناظرین اس کے بعد اگلا حرف ہے واو اگلا حرف ہے واو اور واو یہاں پر تین بار آیا ہے وَقُلُوا اس کے بعد وَشْرَبُوا اس کے بعد وَلَا تُصْرِفُوا وَاو اور تیسرا ہے اِنَّا اِنَّا اور چوتھا ہے لا ناظرین آٹھ اور پانچ تیرہ تیرہ اور چار حروف سترہ آئیے چلتے ہیں جو ہے سب سے پہلے اسما کی جانب پہلا اسم ناظرین آپ دیکھیں بنی ابن کی جماعت دو جماعتی ہیں بنون اور بنین ابن کی جماعتی ہیں دو بنون اور بنین تو ناظرین یہ بنین تھا اصل میں لیکن چونکہ آدم کی طرف اس کی اضافت ہے تو اضافت میں تثنیہ قانون ہو یا جماع قانون ہو وہ حضف ہو جاتا ہے تو اس لیے بنی آدم اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹو تو ناظرین ابن کا معنی ہے بیٹا اور بنون اور بنین اس کا معنی ہے بیٹے اور اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے اچھا جہاں پر ناظرین بیٹے بھی ہوں بیٹیا بھی ہوں تو بعض وقت بنی کے کر بیٹے بیٹیوں سب کو پکارا جاتا ہے تو ناظرین ابن عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں نا زید بن ثابت زید بن فلا فلا بن فلا عام طور پر جہاں ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں جہاں ڈاکومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تیار تو وہاں پر ناظرین لکھا وہ ہوتا ہے فلا بن فلا تو یہ بن ابن سے ہے تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ابن اور بن اور اس کے بعد آدم آدم علیہ السلام کا نام نامی ہے اور ناظرین یہ ہمارے یہ بھی نام رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آدم سے مراد آدم علیہ السلام ہے پھر اس کے بعد زینت زینت جسے دیکھ کر خوشی حاصل ہو زینت جسے دیکھ کر خوشی حاصل ہو اور عام طور پر یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں نا تم ان کے لئے لباس اور یعنی شوہر بیوی کے لئے لباس بیوی شوہر کے لئے لباس تو اس میں ناظرین کہتے ہیں لباس زینت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی شوہر شوہر اپنے بیوی کو دیکھ کر خوش ہو اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر خوش ہو اندہ کا معنی ہوتا ہے پاس کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے سب بھی ہوتا ہے تمام بھی ہوتا ہے اور کل بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد مسجد ہے مسجد کا معنی مسجد ہے اور اس کی جماعتی ہے مساجد اس کی جماعتی ہے مساجد یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے ناظرین ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس اور کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے مصرفین مفعلین کے وزن پر ہے اور دو جماعتی ہیں مصرفون اور مصرفین اور اس کا مفرد ہے مصرف مصرف کہتے ہیں یہ مفعل کے وزن پر ہے اس میں فائل کا سیغہ ہے اسراف کرنے والا مصرفون اور مصرفین اسراف کرنے والے اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کے جانب خضو فعل امر حاضر معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم لو یا تم پکڑو کلو فعل امر حاضر معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم کھاؤ یا تم سب کھاؤ فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اور اس کے اگینسٹ ہوتا ہے فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے اس کا معنی ہے تم پیو یا تم سب پیو یا آپ سب پیئیں اس کا معنی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے یا وہ محبت کرے گا اب لا داخل ہے یاد دکھے ناظرین کہ عام طور پر لا فعل مزارے پر داخل ہو تو نفی کا معنی دیتا ہے یحبو وہ محبت کرتا ہے یا وہ محبت کرے گا لا یحبو وہ محبت نہیں کرتا یا وہ محبت نہیں کرے گا تو یہاں پر حل کے معنی ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا یا وہ دوست نہیں رکھتا ناظرین احبا یحبو یہ یحبو باب افعال سے ہے اب آئیے ناظرین چلتے ہیں یہاں پر یعنی حروف کی جانب یا حرف ندہ ہے حرف ندہ یعنی عربی میں وہ حروف کہ جن کے ذریعے کسی کو پکارا جائے انہیں حروف ندہ کہتے ہیں تو یا بھی حرف ندہ ہے ایوہا بھی حرف ندہ ہے یا ایوہا بھی حرف ندہ ہے اور ای بھی حرف ندہ ہے اس کے بعد واو ہے ناظرین واو کا معنی اور ہے اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں جو پہلا واو ہے یہ واو چونکہ آغاز کلام میں استعمال کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے اس کے بعد جو دو واو اور ہیں تو ناظرین وہ واو عطف کے لیے ہیں عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا اس کے بعد انہی یہ حرف تحقیق ہے اور اس کا معنی بے شک یہ تحقیق ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر تحقیق کا معنی دیتا ہے جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے اس کا معنی بے شک یہ تحقیق لا فعل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو نفی کا معنی دیتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں ناظرین و سامعین سترہ کلمات میں آپ دیکھیں پانچ کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اردو میں ہمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں بنی میں ابن اور بن آدم اور زینت نمبر چار کل نمبر پانچ مسجد آئیے حروف کو آپ سے ملا کر کلمہ کلمات کو آپ سے ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو ضرور بطلائیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب آئیے ناظرین حروف کو آپ سے ملا کر کلمہ کلمات کو آپ سے ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں اب یہاں وقف کریں گے تو اسے مصرفین پڑھیں گے چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے تفقیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم خوزینتکم عند کل مسجد وکل واشربوا ولا تسزفوا انہو لا يحب المسجد اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تلاوی میں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بني آدم خوزینتکم عند کل مسجد وکل واشربوا ولا تسزفوا انہو لا يحب المسجد اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بني آدم خوزینتکم عند کل مسجد وکل واشربوا ولا تسزفوا انہو لا يحب المسجد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکملو یہ ہمارے اسپوغرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹو میں چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کے جانے تفہیم القرآن یہ ہمارے اسپوغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ کے جانے یا بنی اولاد آدم اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے خوزو تم لو زینتا زینتکم اپنی عندہ نزدیک یا وقت کل ہر مسجد مسجد اس سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے وا اور کلو تم کھاؤ وا اور اشربو تم پیو وا اور لا تصرفو اسراف نہ کرو انہا بے شک ہوو لا يحب پسند نہیں کرتا المصرفین فضل خرچی کرنے والے کو آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کے جانے یا بنی آدم خوزو زینتکم عند کل مسجد وکنو وشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین اے اولاد آدم ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب ہم چلیں گے ناظرین تفسیر کی جانے لیکن اس سے پہلے ناظرین آیت نمبر 29 کی تفسیر ہم کرنا چاہیں گے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو جس طرح اس نے تم کو ابتداء پیدا کیا ناظرین ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو قسط فرمایا گیا قسط سے مراد کیا ہے قسط کا معنی ہے کسی چیز کے برابر دو حصے کرنا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور قسط کا معنی ہے ظلم کرنا اور اقصط کا معنی ہے عدل کرنا قرآن مجید میں ہے وَأَمَّلْ قَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَبَا اور رہے ظالم لوگ تو وہ جہنم کا اندھن ہے وَأَقْسِتُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ اور انصاف کرو کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے عدل عدالت اور معادلہ ان کا معنی ہے مساوات عدل اور ناظرین عدل یعنی دونوں کا جو معنی ہے اس کا معنی ہے مساوات ہے لیکن عدل جو ہے امور معنویہ میں مساواتوں کہتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک عدل ہوتا ہے امور محسوسہ میں مساوات کو کہا جاتا ہے مثلا مثال کے طور پر وزن ہے پیمائش ہے اور عدد میں مساوات کو بھی کہتے ہیں اور عدل کی محسوسات میں مساوات اس آیت میں وَلَنْ تَسْتَتِيُوا اَنْتَعَدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ اور تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکو گے اس میں اشارہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں کسی ایک کی طرف میلان ہوتا ہے اس لئے انسان اپنی بیویوں کے درمیان محبت میں مساوات کرنے پر قادر نہیں ہے بارال عدل کا معنی ناظرین کیا ہے مساوات عدل کا معنی برابری اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ کہ بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے عدل کا معنی ہے مقافات اور بدلے میں مساوات خیر کا بدلہ خیر اور شر کا بدلہ شر اور جیسے کہ ناظرین جزاؤ سیئتن سیئتم مثلوہا سورہ شورہ کی آیت نمبر جو ہے وہ بیالی سے برائی کا بدلہ اس جیسی اتنی ہی برائی اور اسی طریقے سے احسان کا معنی یہ کہ نیکی کے بدلے میں اس سے زیادہ نیکی کی جائے اور برائی کے بدلے میں اس سے کم برائی لی جائے کم برائی کی جائے تو اس سے احسان کہتے ہیں کہ کسی نے نیکی کی تو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کی جائے تو قس کا معنی ہے ناظرین مساوات قائم رکھنا برابری رکھنا اور جو ہے وہ عدل کا معنی کس کا معنی مساوات رکھنا اور برابری رکھنا اس کا معنی یہ بنتا ہے اب اس میں فرمایا کہ یا بنی آدم کل امر ربی بالقسط کے اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی معاملہ ہو اس میں انصاف کا حکم دیا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک کرو یعنی ناظرین جب بھی نماز کا وقت ہو تو جہاں جس سمت کے جانب خانہ کعبہ کی جانب اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اسی سمت کے جانب تمہیں نماز پڑھنی ہوگی وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور دین کے لیے اخلاص کے ساتھ اطعاد کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو اور دین میں خالص ہو جاؤ خالص کسے کہتے ہیں اخلاص خالص سے بنا ہے جس چیز میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو اور جب وہ صاف ہو جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں یعنی جو چیز ملاور سے پاک ہو تو ناظرین ہم دنیا میں یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو چیز لے ملاور سے پاک لے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ملاور سے پاک ہو جائے مخلص ہو جائے تو جو اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوا ہوتا ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور جو اخلاص سے آری عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو دھتکار دیتا ہے اور اس عمل کو قبول نہیں فرماتا اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کما بدأکم تعودون جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا اسی طریقے سے تمہیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے ناظرین اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون پیدا ہوا تھا ننگے بدن اور غیر مختون اٹھایا جائے گا ابن عباس صدی اللہ تعالی رمہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم محشر میں ننگے بدن ننگے پیر اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کما بدأنا اولا خلق نعیدو وعدنا علینا اننا کننا فاعلین جس طرح ہم نے پہلے پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کو دھورائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو ضرور پورا کرنے والے ہیں تو ناظرین و سامعین یہ اور اس کا ایک معنی یہ بھی جس طرح سے تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے تو جس نے تمہیں پیدا فرمایا تمہیں بالآخر بالآخر مر کر اسی کے پاس لوٹنا ہے وہ تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے ناظرین اور بھی تفاصیل ہے لیکن وقت کی کمی کے باعث میں تفصیل کرنے سے قاسر ہوں کیونکہ وقت کم ہے تو انشاءاللہ مزید پھر وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس زمن میں مزید کچھ عرض کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سپر میں کالز کر سکتے ہیں اس سکین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی بھی سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم والیکم السلام جی کون ہے کہاں سے میں ہاتھ یا اس ٹیلکورٹ سے بات کر رہی ہوں جی آپیں سب پرگرام میں ہیں سب کو ترجمہ سنائیے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم آخوزو زینتکم اندہ کلی مسجد وکلو واشربو وکلو مسجدیوں وکلو مسجد نہیں ہے میری بہن مسجدیوں نہیں جیم کی لیچے زیر ہے مسجدیوں مسجدیوں وکلو 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 نہیں ہے کاف پر پیشے وکلو وکلو واشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین لا يحب المصرفین لا يحب المصرفین جی اے بنی آدم اپنا اپنی عبادت کے وقت اپنا لغاستین لیا کرو اور لکھاؤ اور پی اور فضوح حصنا کرو بے شک کہ اللہ فضوح حص کرنے والوں کو دوست نہیں رکھا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا چلتے ہیں ناظرین نیکس کولا کی جانے بس سلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کوندر کانسے جی مفتی صاحب سالکور سے جی آپ نے سب پغرم میں ہے سب کو تجمع سنائیے جی مفتی صاحب مجھے کل دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ بلکل آپ بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم خوزو زینتکم اند کل مسجد وقلو مسجد وقلو واشربو ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین ترجمہ اے اولاد آدم ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں انگلے قدر کی جانے اور بلکہ بتایا جارہا ہے کہ وقت مکمل ہو چکا ہے اور ناظرین پروگرام کی ہم اقتطان کی طرف ہیں اور اس وقت میں آپ سے التجاہ بھی کر رہا ہوں گزارش بھی کر رہا ہوں ماہ شابان کا مکرم مہینہ ہے اور کل آنے والی رات اور کتنے ممالک ایسے ہوں گے کہ جہاں آج شب براعت ہوگی تو میری گزارش ہے کہ حاجی عبدالرزاق یعقوب گاندی صاحب مرحوم صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کی اس وقت طبیعت بہت ناساز ہے تو ان کے لئے خاص طور پر دعا فرمائے کہ اللہ تبارک وطالعہ انہیں صحت کاملہ آجلہ تعاف فرمائے ان کا سایہ ان کی تمام فیملی پر تمام بچوں پر تعدیر قیمتائم فرمائے تو جتنے بھی اس وقت ویورز ہیں ناظرین و سامعین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب سے دعاوں کی گزارشیں آج بھی دعا کیجئے گا اور کل انشاءاللہ شب براعت ہے تو خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے رتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لیکاس میں دہا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا فیس بک سلیش ایار وائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی کیو ایس ایس ایٹ ایار وائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے ناظرین کہ ایکسکلوزی پروگرامز ہوں گے شبی برات کے حوالے سے تو کل ہو سکتا ہے کہ ہم لائیو اس پروگرام میں نہ آئیں تو انشاءاللہ پرسوں آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اور دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ